اسلام علیکم جی میرا نام ہے میں شفیق ہمیں سی ایس پی آفیسر اور سٹڈی ریور کے پلیٹ فارم سے آپ کو بیلکم کرتے ہیں ہم ایف ای ایکٹ کے اوپر قویزز جو ہیں اس کے مطلق آپ کے لئے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ نے اگر اس کی بیسکس کے مطلق اور اس کے انٹرڈکشن کے مطلق اور پلاس کانسیچوشن اور پاورز آف اجنسی کی کیا کیا ہیں جو آرٹیکل فائیو تک سیکشن ساری فائیو تک جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھنا چاہے تو پچھلی دو ویڈیوز آپ دیکھ لیں اب ہم شروع کر رہے ہیں سیکشن فائیو اے سیکشن فائیو اے جو ہے وہ ایک تو یاد رکھیں کہ ایف ای ای ایمینڈمنٹ آرڈینس دوہزار دو کے تحت اس میں انٹرڈوز کیا گیا تھا جس میں یہ بولا گیا کہ ایف آئی اے جو ہے وہ سیٹن آفیسلز کو پبلک پروجیکیوٹر جو ہے وہ ڈیکلیر کر سکتی ہے اور اس میں بقیدہ مینشن کیا گیا ہے کہ اسسیسٹن ریکٹر لیگل انڈ ڈیپٹیڈ ڈیکٹر لیگل جو ہیں وہ افیشلی ویسے ہی وہ پبلک پروجیکیوٹر ڈیکلیرڈ ہیں ان کو ڈیکلیر کرنے کی ضرورتنی ایکٹ میں لکھا گیا ہے تو یہ سیکشن فائیو اے ہو گیا پھر سیکشن سکس ہو گیا سیکشن سکس جو ہے یہ بڑا ایزیس ہے کہ پاور ٹومین شیڈیول آپ کو جانتا بتایا کہ ٹوٹل کوئی ون فیفٹین کے قریب شیڈیول ہیں پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتا تھا ایک سو پندرہ کے قریب شیڈیول ہے جس میں افینسلز دیئے گئے ہیں کہ کن کن افینسلز کیا گئے ہیں یا فائیو ایکٹ کر سکتی ہے یا فائیو پیشرفت کر سکتی ہے ان شیڈیول میں ترمیم کوئی بھی کرنا اضافہ کرنا یا ڈیلیشن کرنا کا اختیار کس کے پاس ہے ڈی جی کے پاس نہیں ہے فیڈل گورمنٹ کے پاس ہے یہ اپنے باہر یاد رکھنی ہے یہ فرق آپ نے یاد رکھنی ہے اس ایکٹ کے اندر کہ کونسی چیز فیڈل گورمنٹ کر سکتی ہے کونسی چیز ڈی جی کر سکتا ہے اسی طرح پھر سیکشن سیون ہے ڈیلیگیشن پاور کس نے کرنی ہے ڈی جی نے کرنی ہے تو ڈی جی اپنی پاور کسی بھی ممبر آف دی اجنسی کو جو اجنسی کا ممبر ہے اس کو کیا کر سکتا ہے ڈیلی گیٹ کر سکتا ہے یہ ڈی جی کا اختیار ہے اس کے بعد لیکن اس پہ کچھ جو کنڈیشنز ہے زاری باتہ دیٹا لیڈ ڈاؤن اندھا ایکٹ اس کے تحت ہی وہ کرے گا پھر ایک ہوتی انڈیولیٹی کلاس اس کو بولر پلیٹ کلاس بولتے ہیں جو اکثر ایکٹ کے اندر دی ہوتی ہیں کہ جتنے بھی ممبر آف دی اجنسی ہیں وہ انڈیمنی فائیڈ ہیں اگینسٹ اینی سوٹ اینی پروزیکیوشن اور اینی لیگل پروسیڈنگز وائل پرفارمیگ دیئر ڈیوٹریز کوئی بھی جو ایکشنز کرتے ہیں اس کے لیے ان گوڈ فیت جو بھی انہوں نے ایکشنز کیے ہوئے ہوں گے اس پہ کوئی بندہ ان کے اگینسٹ کوڈ میں نہیں جا سکتا ہے کہ یہ فلانا ڈریکٹر یا سسٹن ڈریکٹر تھا ایف آئی ہے اور اس نے میرے پہ کیس فائل کر دیا تھا اور یہ کیس بعد میں جھوٹا نکلا ٹھیک ہے نا اگر اس نے گوڈ فیت میں کیا تھا آپ کو پسانے کے لیے نہیں کیا ہوتا ٹھیک ہے یہ کسی اور پارٹی نے کیا تھا تو آپ اس کے اگینسٹ کیس فائل نہیں کر سکتے پھر سیکشن نائن ہے پاور ٹو میک روز دوزاری بات ہے چھوٹا سا ایکٹر ہے جس طرح آپ کو میں نے بتایا پورٹل ٹین تو اس کی سیکشنز ہیں اور ہارلی دو تین سے چار پیجز بنتے ہیں تو پوری ایجنسی کے بزنس کو چلانے کے لیے تو بہت سارے رولز ہیں ریگلیشن کی ضرورت ہوتی ہے اور ویسے بھی کیا آپ رکھیں کہ ایک ہرارکی ہوتی ہے جو لاوز ہوتے ہیں اس کے اندر سب سے سپریم جو پرائمری ریجسلیشن اس کو کانسیٹویشن بولتے ہیں سکینری لیجسلیشن جو اس کے اندر ایکٹ بنتے ہیں جس طرح ایف ہے یہ ایکٹ جو ہے 1974 جو سکینری لیجسلیشن ہوگی اب اس کے نیچے جو رولز اور ریگلیشن بنیں گے وہ ٹرشری لیجسلیشن کہلائے گی تو اس میں کیا ہے ٹرمز اور کرنیشن آف ڈی جی انہوں نے تیہ کرنی اس رولز کے اندر کہ اس کی سروس لیندھ کتنی ہوگی اس کو ریگروٹمنٹ کس طرح سے ہوگی ٹھیک ہے اس کو تنخواہ کتنی دیں گے کتنی دیر کے لیے وہ رہے گا ٹھیک ہے پاورز اور فنکشن آف ممبرز افزاری باتہ ممبرز نے بھی اپنی ڈیلی پر فارم کرنی ہے تو ان کی پاورز کیا ہوں گے وہ کس طرح سے فنکشن کریں گے نیچر اور ایکسٹینٹ آف اسسسنس تو دا پروینچل پولیس جو ایف آئی ہے وہ پروینچل پولیس کو اور ادر اداروں کو اپنی اسسسنس پروائیڈ کر رہی ہے اسسسنس کی نیچر کیا ہوگی اور کس حد تک یہ اس میں سسن پروائیڈ کر رہے گے اس کے لیے بھی رولز بنائے جائیں گے اور جو ڈی جی آف آئی ہے ہی یوزز پاور آف آئی جی وہ آئی جی کے طور پر ایکٹ کرتا ہے آئی جی آف آئی ف آئی کے طور پر ایکٹ کرتا ہے ایس فار ایس دا پاورز اور کنسرن کے اس نے کس طرح سے اس کو گوان کرنا ہے بجل کس طرح سے پیش ہونا ہے فنانشل ایکسپینڈچر کے طرح سے کرنا ہے اور باقی تمام چیزوں کو انکواریاں کے طرح سے کرنا ہے تو وہ پاورز آف آئی جی پولیس ایکٹ 1860 کے تحت وہ ایکسرسائز کرے گا پھر آخر میں کیونکہ یہ ایف آئی ایکٹ آنے سے پہلے کافی کھچڑی بنی ہوئی تھی تو اس سے پہلے پاکستان سپیشل پولیس ایک ہوا کرتی تھی جو کہ پاکستان پولیس سپیشل اسیشمنٹ کے ایکٹ 1948 کے تحت بنائی گئی تھی اس طرح آپ سپیشل پولیس بھی ایک ہوا کرتی تھی اور پروینچل پولیس بھی ہوا کرتی تھی ٹھیک ہے 1962 کے آرڈر کے تحت بنائی گئی تھی تو جب ایف آئی ایکٹ آ گیا تو ان دونوں ایکس کو ختم کر دیا گیا ایکس کو ختم کیا گیا یہ باہ جال رکھی اب جو ان میں بندے کام کر رہے تھے سپیشل پولیس کے ٹھیک ہے وہ کہاں پہ گئے وہ ڈریکٹلی شفٹ ہو گئے ایف آئی ایجنسی کے پہ رول پہ ایف آئی ایجنسی کے وہ ایمپلائیز بن گیا اچھا اب یہاں پہ ایک کوئیشن آئے گا کہ جو وہ کیسز چلا رہے تھے وہ کہ انہوں کو کیسز بھی چلا رہے ہوں گے بھیلے تو انہوں نے بیٹھے ہوں گے ٹھیک ہے تو وہ والے بھی سارے کا سارا ان کا جو فنکشن تھا وہ بھی ایف آئی کے پاس چلا گیا کیونکہ اس کو ہم بولتے ہیں کہ he becomes the successor of وہ ان دونوں ارگنیزیشن کی ان ایکس کے پاس جو بھی ارگنیزیشن چاہ رہی تھی وہ اس کی successor بن گئی اور ان کی تمام جو پارکس پریولیجز اینڈ لائیبیلٹیز اس نے اون کر لیا ایف آئی ایجنسی تو جناب ہمارا ایف آئی ایجنسی کے جو ریلیٹڈ ویڈیوز ہی ہم نے ٹوٹل تین ویڈیوز بنائی ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں آپ اگر ایف آئی ایجنسی کے ریلیٹڈ قوزز پریکٹرس کرنا چاہتے ہیں تو studyriver.com کی ویڈیوز پر جا کے قوزز بھی پریکٹرس کر سکتے ہیں آپ ہمیں اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا ہم اس کی کوئی کوشش کریں گے ایک اس کی اوورال اس کو جو ریویو ویڈیو بھی ہم اس کو کریں گے اپنے والد تو ویسے اتنے دن نہیں ہیں تو آپ کے لئے جناب بہت ساری دیر ساری دعا آپ اگزیم میں اچھا پرفارم کریں تینکیو اللہ حافظ اللہ حافظ